ہیلو اینڈ ویلکم آج میں دکھانے جا رہا ہوں کہ گلمرگ گنڈولا کی ٹکٹ آن لائن آسانی کے ساتھ کس طرح بک کی جا سکتی ہے گلمرگ ایک بیوٹیفل پلیس ہے اور یہ جگہ ہندوستان کے جمع کشمن سٹیٹ میں ہے یہاں گنڈولا کی فیسیلٹی ایویلیبل ہے اور گلمرگ سے افروٹ پہاڑ تک گنڈولا کے رائیڈ دو فیز میں ہے پہلا فیز کے اگر ہم بات کریں گنڈولا کا پہلا فیز گلمرگ سے کونگڈور تک ہے گنڈولا کے ذریعے جانے کے لیے دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں کونگڈور تک تو پہلا فیز کمپلیٹ ہوتا ہے گلمرگ سے کونگڈور تک اور ریٹرن ٹکٹ یعنی ٹو ویٹ ٹکٹ بکنگ اس فرسٹ فیز کے لیے سات سو چالیس روپے پر پرسن لیا جاتا ہے سیکنڈ فیز کے اگر ہم بات کریں کونگڈور سے افرورٹ پہاڑ تک جس کی ٹو ویٹ ٹکٹ کا پرائس ناؤ سو پنچاس روپے لیا جاتا ہے چلو پورا پروسس دیکھتے ہیں کہ ٹکٹ کیس طرح ہم گنڈولا کی بک کر سکتے ہیں اب گلمرگ گنڈولا کی ٹکٹ کو بک کرنے کے لیے کسی بھی بروزر میں آ کر جمہو کشمیر کیبل کار ڈاٹ کام رائٹ کرتے ہی سرچ کرنا ہے سرچ کرتے ہی ہمارے پاس اپشن یہ آ رہے ہے کہ ہم اس ٹکٹ کو یہاں بک کر سکتے ہیں بک ناؤ پر کلک کرتے ہی لیکن اس سے پہلے ایک دو امپورٹنٹ میسیجز ہمارے لیے ہے یہ میسیج ہے گلمرگ گنڈولا کامرشل اپریشن گلمرگ گنڈولا کامرشل اپریشن will start from 8.30 am now tourists are advised to return back from کونگڈوری to گلمرگ by or before 5 p.m in the evening یہ دو میسیج پڑھ کر ہم بک ناؤ پر کلک کرتے ہیں بک ناؤ پر کلک کرتے ہی ہمارے پاس دو اپشن آتے ہیں first phase کی ticket book کرنے کے لیے ہم نے یہاں click کرنا ہے اور یہاں date choose کرنا ہے اگر ہم نے second phase کی ticket کو book کرنا ہے اور اس پہ click کرتے ہی ہم یہاں date choose کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ابھی اس وقت first phase کی ticket کو book کرنا ہے یہاں click کرتے ہی ہم نے date choose کیا اور proceed to next پہ click کیا اب یہاں پر ہمارے لیے option آ رہے ہیں دو کیا انڈیا سے belong کرتے ہیں کیا foreign سے belong کرتے ہیں price تو same ہے 740 first phase کیلئے price ہے 740 اور میں انڈیا سے belong کرتا ہوں اور میں اپنا نام visitor's name یہاں ڈالتا ہوں visitor کا نام ڈالتے ہی یہاں اس کا email id write کرنا ہے email id visitor's کو ایڈ کروں visitor's کو میں ایڈ کر سکتا ہوں لیکن میرے پاس صرف ایک ہی میمبر ہے تو مجھے ایک ہی میمبر کی ticket ایک ہی visitor کی ticket book کرنی ہے اور یہاں important ہے کہ children up to three years of age will be carried free off charge for others full edit fare is applicable یہ جو بچہ تین سال تک کی عمر تک کا ہے تو اس کی لئے ride free ہے اور جو تین سال سے above age کا ہے اس کو fee page pay کرنی ہے 740 اور یہاں پر میں نے visitor کا نام لکھا اور visitor کی email id لکھی اور میں نے captcha پہ کلک کر کے proceed to pay پہ کلک کیا جیسے میں نے proceed to pay پہ کلک کیا تو میں payment gateway پہ آیا یہاں تین options مجھے آتے ہیں کہ میں payment credit card کے ذریعے کروں debit card کے ذریعے کروں net banking کے ذریعے کروں یا UPI کے ذریعے میں payment credit card یا debit card کے ذریعے کرتا ہوں میں payment debit card کے ذریعے کرتا ہوں اب debit card کا number مجھے دینا ہے اور یہاں expiry date لکھنا ہے cvv number دینا ہے اور یہاں پورا نام لکھنا ہے اور یہاں جو بھی debit card پہ نام ہے وہ مجھے یہاں لکھنا ہے اور proceed پہ کلک کرنا ہے جیسے میں نے proceed پہ کلک کیا یہاں مجھے شو ہو رہا ہے processing for payment اور یہاں میرے موبائل پہ ایک OTP آیا جیسے میں نے OTP write کیا اور میں نے make payment پہ کلک کیا make payment جیسے میں نے کلک کیا تو میرے balance سے 740 cut ہوا اور میری ticket book ہو گئی کلک کیا کلک کیا کلک کیا پہ بھی کو کلک کیا گگی بھی کلک کیا آپ پہ